پرشن ہے راجستان میں نمی چوٹیوں کو اونچائے کے بڑھتے کرم میں ویوستیت کیجئے تو آپ سبھی جانتے ہیں گروشکر آپ کی سب سے اونچی چوٹی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ آپسن نمبر دو تین اور چار یہاں پر صحیح ہو سکتے ہیں آپسن نمبر فرش نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں سب سے لاست میں تارا گڑ گون ہے تو گروشکر آپ کی سب سے اونچی چوٹی ہو جائے گی اسی پرکار سیکنڈ جو اونچی چوٹی ہے اس کا نام اچل گڑ ہے تو آپسن نمبر ٹو بھی یہاں پر غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر تارا گڑ گون ہے اسی پرکار آگے بڑھتے ہیں تو کمبل گڑ اور تارا گڑ گون ہے تو کمبل گڑ آپ کی اونچی چوٹی ہے تارا گڑ سے تو آپسن نمبر فور بھی آپ کا غلط ہو جائے گا اور سب سے لاست میں آپ کا تارا گڑ گون ہے تو تارا گڑ کے بعد میں اونچی چوٹی کمبل گڑ ہے کمبل گڑ کے بعد میں اچل گڑ ہے اور اچل گڑ کے بعد میں گروشکر ہے تو یہ آپسن نمبر تین آپ کا یہاں پر کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا پرشن ہے آپ کا ویر بھارت سبا کی استعاپنا کیا تھے تو یہ کیسرے سنگھ بارٹ کے دوارہ کی گئی تھے ویر بھارت سبا کی استعاپنا پرشن ہے آپ کا راجستان میں شیشن سچی والے کی استعاپنا کب ہوئی تھی تو اپریل انیس سو انپچاس ایسیو میں ہوئی تھی شیشن سچی والے کی استعاپنا اگلا پرشن ہے آپ کا راجستان میں انتیم راشت پتی شاشن کی عودی کیا تھے تو یہ پندرہ دسمبر 1912 سے 3 دسمبر 1913 تک لگا تھا انتیم راشت پتی شاشن راجستان راجے میں اور اب تک راجستان میں چیار بار راشت پتی شاشن لگایا جا چکا ہے اگلا پرشن ہے آپ کا کس ورشے راجستان راجے محیلا آیوک کی ستاپنا ہوئی تھی تو سنے انیس سو ننیانوہ عیسوی کے اندر ہوئی تھی راجستان راجے محیلہ آئیو کی استعابنا اگلا پرشنے آپ کا نملکت میں سے راجستان کس شیطری پریشت میں شامل ہے تو یہ اتری شیطری پریشت میں شامل ہے راجستان راجے اگلا پرشنے آپ کا کس لوک نڑتے میں ڈفلے گھرالیوں خنجری اور پونگی وادی انتروں کا پریوک کیا جاتا ہے تو یہ سبی کالبیلیا نڑتے میں پریوک کی جاتے ہیں ڈفلے گھرالیا خنجری اور پونگی وادی انترے اگلا پرشنے آپ کا پلان کیا ہے تو پلان جو ہے اونٹ جو ہے پر رکھی جانے والی کاٹی ہے اس کا نام کیا ہے پلان اس کا نام ہے اگلا پرشنے آپ کا کس گھڑ کے لیے کرنل جیمس ٹورڈ نے کہا تھا کہ یدی انہیں راجستان میں ایک جاگر کی پیشکس کی جائے تو وہ گھڑ کسے چنیں گے تو وہ بہنسور گھڑ کو چنیں گے اگر کرنل جیمس ٹورڈ کو ایک جاگری دی جائے تو اگلا پرشنے ہیں انگریجوں کو ملک را میٹھا ٹھگے کس نے کہا تھا تو یہ شنکردان سامور نے کہا تھا انگریجوں کو ملک کا میٹھا ٹھگے اگلا پرشنے آپ کا راجستان میں کس نرسنگھار کو گاندی جی نے دوہری ڈائر شاہی کی سنگیہ دی تھی تو یہ کسانوں کا جو ہتیاکانڈ ہے نیم بوچانہ ہتیاکانڈ ہے تو اس کو گاندی جی نے دوہری ڈائر شاہی کی سنگیہ دی تھی اگلا پرشنے آپ کا نیم میں سے کونسا آبوشنیں مہیلاؤں دورا نہیں پہنا جاتا ہے تو مورکہ آبوشن ہے جو کہ مہیلاؤں کے دورا نہیں پہنا جاتا ہے اس کے علاوہ رکھڑی میمندے کنڈورا یہ تینوں ہی آبوشنیں مہیلاؤں کے دورا پہنے جاتے ہیں اگلا پرشنے آپ کا نیماری ایوام راگڑی کس بولی کی اوبولیاں ہیں تو یہ دونوں ہی مالوی کی اوبولی ہے نیماری اور راگڑی اگلا پرشنے آپ کا پوپا بائی کی پول نامک پستکے کس نے لکھی ہے تو یہ جے نارائن ویاس کے دورا لکھی گئی پستک ہے پوپا بائی کی پولے اگلا پرشنے آپ کا اٹھارہ سو ستہون کے ودروہ کا کوٹا میں نیتر توے کس نے کیا تھا تو جے دیال اورے مہراب کھاں کے دورا کیا گئے تھا کوٹا میں ودروہ کا نیتر توے اگلا پرشنے آپ کا نملکت میں سے کونسا صحیح سمیلت نہیں ہے تو ادھر آپ کو راستی بھو ایگینک اسمارک کا نام گیون ہے اور یہاں پرستان کا نام گیون ہے تو سیندرہ گرینائٹی اوکرن میں ستہ ہے بلکل صحیح ہے آکل ووڈ فوسل پارکی منڈور میں ستہ ہے بلکل صحیح ہے اسٹروملائٹ فوسل پارکی تلوارا میں ستہ ہے بلکل صحیح ہے مہان سیما برنشے سنتور میں ستہ ہے یہ آپشن آپ کا غلط ہے اگلا پرشنے آپ کا موسی مہارانی کی چھتری کہاں استعت ہے تو یہ آپ کا الور جلے میں استعت ہے موسی مہارانی کی چھتری اور یہ کتنے کھمبوں کی چھتری ہے یہ آپ کے اسی کھمبوں کی چھتری ہے اگلا پرشنے آپ کا کس رمت کلاکار نے مہاتمہ گاندھی کو سوعتنتر باونی پستک بہنٹ کی تھی تو یہ تیج قوی نے بہنٹ کی تھی سوعتنتر باونی کی رسنہ کی تھی تیج قوی کے دوارہ اور سب سے پہلے مہاتمہ گاندھی کو اسے بہنٹ کیا تھا اور تیج قوی جیسل میر کے رہنے والے تھے اگلا پرشنے آپ کا تیرے تالی نرتے کس لوگ دیوتا کا یشوگان کیا جاتا ہے تو اس میں رام دیو جی لوگ دیوتا کا یشوگان کیا جاتا ہے تیرے تالی نرتے میں جس میں تیرے منجیروں کا پریوک کیا جاتا ہے جس میں نو منجیرے دائیں پیر پر باندھی جاتے ہیں دو منجیرے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں میں باندھی جاتے ہیں اور دو منجیرے ہاتھوں میں لے کر کامڑ جاتی کی مہلاؤں کے دوارہ تیرے تالی نرتے کیا جاتا ہے اگلا پرشنے آپ کا کونسا سمیلتے نہیں ہیں تو ادھر آپ کو آبوشن گیون ہے اور ادھر انگ کا نام گیون ہے تو موندڑی آپ کی انگلی میں پہنی جاتی ہے بلکل صحیح ہے ٹڈڈا آبوشن باجو میں پہنا جاتا ہے بلکل صحیح ہے نیوری آبوشن پیر میں پہنا جاتا ہے بلکل صحیح ہے رمجول آبوشن کمر میں پہنا جاتا ہے یہ آپسن آپ کا گلت ہے